موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سے غریب نواز کے سجنے میں یہ محفل سجی ہوئی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک حضرت فاجہ غریب نواز رضی اللہ علی رحمہ کا سجنہ پروردگار ہمارے ایمان احفاظت کرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرمائے ہمیشہ ہمیں عدب والوں میں رکھے عدب والا رکھے عدب والوں میں ہی ہمارا شمار نصیب کرمائے ہر طرح کے بے عدبوں سے ہمیں محفوظ کرمائے پروردگار ہمیں اپنے اصلاف کو راستے پر چھلنے کے ساتھ عدب نصیب کرنا محبت کے ساتھ درد و سلام کرنے درانا کوئی بھائی کوئی لفت کاموش نہ ہو ماشاءاللہ ایک بڑی کافی بڑی داداد ہے تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے تشیف لے آئیں تاکہ یہ بیچ کے جو چھوٹے ملٹے خلاں ہیں یہ پور ہو جائیں تاکہ وہ پیچھے آنے والوں کو آسانی سے جگہ مل جائیں ماشاءاللہ میرے آقا کے غلاموں کا سمندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس طرح ہم ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب کاش مل جائیں ہم سب نام محمد کے سبب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں بزرگ جو جہاں بیٹھے ہیں جہاں ایزی ہیں وہ وہیں بیٹھے ہیں حضرت ان سے ہاتھ چھوڑ کے گزارے جی جی بزرگ جہاں بیٹھے ہیں وہ وہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ باقی جو نوجوان ہیں وہ آگے کے تشیف لے آئیں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں ماشاءاللہ آئے محبت سے حضور کی بارگاہ میں درد و سلام سے نظرانہ شامل ہو جائیے اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ پڑو درود پڑو مومنوں کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے عرصہ محمد صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و عاOM صلی علیہ سیدنا پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطانِ دو جہانبر سب کا درود ہے سلطانِ دو جہانبر سیدنا محمد پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا سواب ہے پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا سواب ہے اور بیجے اگ سناب تو آتا جواب ہے پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا سواب ہے پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا سواب ہے پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا سواب ہے سہرہ پہ بھیجتے ہیں جو درود تو سلام ہے وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے ایک نام ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم زوم ہم سیدنا و مولانا محمد شاہِ مردان شیرِ ازدان Continues قوتِ بَرْوَرْ دِگْعَرْ دِگَرْ دِگَرْے شاہِ مردان شیرِ ازدان قوتِ بَرْوَرْ دِگَرْ larg اللہ فتح اللہ علی لا صحف اللہ ظلفیقہ نہ علی سے بڑا کوئی بہتر نہ ظلفیقہ جیسی کوئی تلوار اللہ کے شیر ہے در کرلار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرلار پر درود حضرت حسن خسین کے کردار پر درود اللہم زل عرم سیدنا و مولانا محمد اللہم زل عرم سیدنا و مولانا محمد عرش آزم پر رسول ازلی لکھا ہے عرش آزم پر رسول ازلی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے عرش آزم پر رسول ازلی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سبز پیتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا سرخ پولاں پہ حضین بن علی لکھا ہے بے دم یہی تو پانچ غین مقصود قائنات خیر onنیسا حسین و حسین مصطفی علی اللہم ظل عرم سیدنا و مولانا محمد اللہم ظل عرم سیدنا و مولانا محمد اللہم 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 ماشاء ماشاء حقیقت ہمیں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جشنِ غریب نواز کرنے کے مقصد یہی ہے نا لوگوں کے دلوں میں عشقِ رسول بیدار کرنے کے لئے محفل رکھی جاتی ہے چاہے وہ جشنِ غریب نواز ہو چاہے وہ جشنِ گیارمی شریف ہو چاہے وہ جشنِ داتا علی عجویری ہو چاہے جشنِ بابا فرید ہو چاہے جشنِ خلندر ہو چاہے جشنِ رضا ہو چاہے دنیا جہان کے جشن ہوتے ہی اس لئے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں عشقِ رسول بیدار رکھنے کے لئے ہے جی بولی سبحان اللہ وہ میسج دے رہے ہوتے ہیں آنے والوں کو کہ حقیقت میں یہ اتنے بڑے ساؤنڈ لگانے کا یہ لائٹنے لگمانے کا ناد خان بلانے کا علماء بلانے کا کیا مقصد یہ محفل کرنے کا کیا مقصد یہ لنگر پکانے کا کیا مقصد پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے بھائی اس کا مقصد کیا ہے کتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو جواب حضور کا غلام کہتا ہے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے 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 ادھر بارے خیر سالت غیر یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولایا صاحب نیوہ صلیب داری مانا بدن مولایا صاحب اچھا ایک منٹ خاموش سٹیج والے بولیں گے صرف مولایا صاحب اب آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں اور اس نیت سے پڑھئے اتنی برکت والا قصیدہ ہے ہمارا آزمدہ ہے الحمدللہ یہ اتنی برکت والا قصیدہ ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اسے کسی مردان امہ شخص کے سامنے پڑھا جائے کسی بیمار آدمی کے سامنے اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے حضرت امام شرفتین بسیری رحمت اللہ علیہ آپ فالج میں مبتلا تھے پورے جسم پر آپ کے فالج تھا آپ نے جب یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا تو خواب میں نبی باق علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی حضور علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک وہ کالی کملی جو حضور کی آپ نے وہ کملی مبارک آپ کے جہاں جہاں فالج تھا وہ وہاں کملی مبارک پھیری حضرت امام شرفتین بسیری فرماتے ہیں امام بسیری فرماتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا میرا فالج دفعہ دور ہو گیا تھا میں سہتیاب ہو گیا تھا لیکن مجھے خوشخبری بھی ملی وہ کیا وہ کملی مبارک جو حضور نے میرے پورے جسم پر پھیری تھی وہ وہیں جلوہ فرما تھی میرے پاس اس لیے اسے بردہ شریف کہا جاتا ہے یعنی چادر والا قصیدہ حضور نے اپنے سنہ خان کو چادر عطا فرمائی محبت کے ساتھ اس یقین سے پڑھئے کہ ہمارے اعتراف میں پڑوس میں گھر میں رشتہ داروں میں جو بھی مریض ہوگا میرا رب ہر بیماری دور کر دے گا انشاءاللہ خلوص کے ساتھ اللہ حضور نے فرماتے اللہ وہ سن لیں گے امداد کو پہنچیں گے پر اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہا کرے دل سے محبت کے ساتھ کوئی بھائی کوئی لفت خاموش نہ ہو پڑھئے مولا یا صلی و سلیم مولا یا صلی و سلیم داری مہابد مالا حبیبی بیتا خیر خلق كلی ہیم هو الحبیب والذی ترجع شفاعت هو الحبیب والذی ترجع شفاعت شفاعت لكلی ہون من الهبا لبقی طایمی مولا یا صلی و سلیم داری مہابد مالا حبیبی بیتا خیر خلق خلقی دیمی مولا یا صلی و سلیم داری مانا بدا مولا یا صلی و سلیم سلیم درودن پر سلامن پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ سلی اللہ کا ہے حدیث پاک کہنا ہی جو پاتے آپ نے کہی مولا یا صلی و سلیم داری مانا بدا مولا یا صلی و سلیم داری مانا بدا لگا خیر خلق كلی Maybe محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 نا کوئی آپ جیسا تھا مکچن بدر شاہ شانی مکچن بدر شاہ شانی گل سلفت یک مستانی مخمور حقی حلمت بھریان اس سورت نو میں جانا که اس شان دو شانی سب بڑیاں سبحان اللہ فا اجمل کا سبحان اللہ فا احسن کا سبحان اللہ فا اکمل گا گتھے مہر علی کتھ ہے میرے علی کتھ ہے تیری سنا کتھ ہے میرے علی کتھ ہے تیری سنا گوستا ہکیا کتھ جاڑیا میرے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یو زب سے پوچھے موزدفہ کا غوثن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ بھی لی بولا یا ظاہی و اصل امام شای فرماتے لِخَمْسَتُ النُّدْفِي بِهَا هَرَلْ وَبَاءِ الْحَاتِمَةِ لِخَمْسَتُ النُّدْفِي بِهَا هَرَلْ وَبَاءِ الْحَاتِمَةِ المصطفى والمرتزا حسن نبی بی فاطمہ المصطفى والمرتزا حسن نبی بی فاطمہ وہ پانچ ہے جن سے کروں میں ہر وبا کا فاطمہ وہ پانچ ہے جن سے کروں میں ہر وبا کا فاطمہ مصطفى والمرتزا حسن نبی بی فاطمہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی اوزب سے پونسے مصطفا کا غنست کیسا ہے زمین و آسماء میں کوئی بھی مثال نہ ملی اب آپ کی آواز آئی گی مولا یا صلیم 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ ہاتھ اٹھائیے سلم داری ابدا علا حبيب بکا فیر الفلح خلق كل مین اللہم صل و سلم وبارک علیم تم اپنا دامن بچھا کے مانگو اہاں اہاں کیا آپ کی سبحان اللہ آپ کی فرمائش پر قربائی ماشااللہ کتنی اچھی فرمائش کی ہے ذوق دیکھئے بندے کی فرمائش سے اس کے ذوق کا نازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا سننے والا ہے ماشااللہ کیا خوبصورت کلام لکھا ہے شاعر میں سارے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت سارے بھی یہ دعوے بھی کر رہے ہیں ہمیں تو نہیں ملتا تم لوگ بولتے ہو تم میں ملتا ہے میں کسی کی ادھر ادھر والوں کی تو بات کرنی نینا میں تو شیدھی شیدھی بات کرنا ہوں بھائی سمجھ رہے نا ہمیں تو ملتا ہمیں ہمیں نہیں ملتا میلتا ہوں نہیں ہی جنے شعور ہوتا ہے مانگنے مانگنے کا شعور دیتے ہیں پھر جو بھی مانگو حضور دے دے مانگنے والا وہ اگر کوئی تو میرے آنکھا ضرور دے دے مانگنا کیسے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دے گے ضرور دے حضور دے گے ضرور دے گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دے گے ضرور دے گے حضور دے گے ضرور دے گے دلوں کو کا سا بنا کے بانگو دلوں کو کا سا بنا کے مانگو حضور دے گے ضرور دے گے حضور دے گے ضرور دے گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو بچھا کے مانگو بولیے نا سبحان اللہ اب جوڑا یہ شیر دیکھئے کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے حضرت یہ صداقت کہاں سے ملی آکھا تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی چوکٹ سے کہاں سے ملی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے حضرت عدالت کہاں سے ملی کہتے ہیں حضور کی چوکٹ سے عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے حضرت یہ شخاوت کہاں سے ملی کہتے ہیں حضور کی چوکٹ سے ملی مولا علی سے پوچھئے کرم اللہ و عجل کریم حضرت یہ آپ سلونی سلونی کے دعوے کرتے ہیں ممبر سے پوچھو جہاں کا علم چاہتے ہو پوچھو تا تو سرہ ارش اولا مشرق مغرب شماع جنوب یہ علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا تو مولا علی بھی کہتے ہیں یہ سارا علم علی کو سرکار کی جوٹیاں گٹنے سے حاصل ہوا سب حضور کا صدقہ ہے جس ولی سے پوچھیں سب کیا کہتے ہیں کہاں سے ملا شاعر نے لکھا اگر جس یہ شعر جس کے دل میں جگہ بنا لے کم از کم اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا کہ آواز یہاں سے نکلے گمبت خضرہ تک پہنچے اور وہاں سے بلاوہ ہمیں یہاں تک پہنچے یاد رکھئے پلائٹے جانا شروع ہو گئی ہیں بلاوہ اب یہ مالکوں کی مہربانی یہ کب کس کو بلائیں یہ مالکوں کی مہربانی ہے اللہ کرے محفلوں میں کتنی بار ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے بلاوے آجاتے ہیں لوگوں اب یہ شعر سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنے زوق سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہیں کی چوکھر پہ جا کے مانگو انہیں کی چوکھر پہ جا کے مانگو حضور دے کے ذہر دے کے حضور دے کے ذہر دے کے انہیں کی چوکھر پہ جا کے مانگو انہیں کی چوکھر پہ جا کے مانگو حضور دے کے ذہر دے کے حضور دے کے ذہر دے کے تم اپنا دابن بچار کی مانگو اچھا ماشاءاللہ میں سمجھے گھر چلے گا شاید بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اگلا شیئر سلی اور میرے بزرگوں کی جہاں جائیں میرے بزرگ وائٹ داڑیاں ماشاءاللہ یہ بزرگ کی نظر آ رہی ہے آہا ماشاءاللہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان بزرگوں سے اللہ کے پرشتے بھی آیا کرتے ہیں وہ بھی ان کا اعترام کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ باز ہمیں اپنے ماباپ کا اپنے بزرگوں کو عدب کرنا کی توفیق عطا فرمائے ان کا اعترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ شیئر سنیے کہتے ہیں رسول اکرم کے آسکانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے یہ جو جو بھی نہ تھا نہ تھا وہ آکے درود و سلام پڑھتا ہے پہلے کیوں؟ بھائی پہلے درود کیوں پڑھتے ہیں بات پھر ناچری پھرو کرتے ہیں سوال اگر کسی کے ذہن میں ہو تو جواب سنیے کیوں پڑھتے ہیں؟ شاعر نے کہا رسول اکرم کے آسکانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن پیچھا کے مانگو تم اپنا دامن پیچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے کریم آقا رحیم داتا کریم آقا رحیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم آقا رحیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے گداؤں آسو بہا کے مانگو گداؤں آسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے کہتے ہیں نا جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں بھی دودھ نہیں پھلاتی رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں آنکھیں محبت عام نہیں ہماری محبت عام نہیں بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے ضوک والی ناتوں کی میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ وہ ضرور پڑھنا چاہیے جوش بجولہ بھی ضرور ہونا چاہیے لیکن اس طرف خاص کر کیونکہ رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں گداؤں آنسو بہا کے مانگو پھر حضور دے کے ضرور دے کے حضور دے کے ضرور دے کے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا میرا دل بھی تُو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے بولیے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ آپ کو کربلا لے جائے اللہ آپ کو نجف شریف لے جائے اللہ آپ کو بغداد مولا لے جائے اللہ آپ کو عجمیر شریف لے جائے کچھ شریف لے جائے سابر پاک کے دربار محبوب الائی کی چوکٹ سننے کی سازت نصیب داتا صاحب بھی گئے ہوں گے بابا صاحب بھی گئے ہوں گے لالسائی بھی گئے ہوں گے سخی عبدالواب شاہ جلانی پر بھی گئے ہوں گے عبداللہ شاہ غازی تو گئے ہوں گے عالم شاہ بخاری اور اورنگی ڈاؤن میں بھی کئی مذہرات میرے آقا کے آلِ باق بوری دنیا میں آرام فرمائے جہاں جہاں جس وقت جائیں گے نو بچہ بابا سبحان اللہ کیا شاہ جس وقت جائیں گے آپ کو لنگر ضرور ملے گا کھانے کے وقت جائیں گے دوپیر کا کھانا ملے گا رات کے وقت جائیں گے رات کا کھانا ملے گا بے ٹائم بھی چلے جائیں گے تو چاہ پانی کچھ نہ کوئی ملے گا ایسا یہ سیدہ کائنات کے بچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے چاہے بغداد ہو چاہے اجمیر ہو یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا رہا زمانہ جتنا لنگر پھا رہا ہے یہ چکی سیدہ سیدہ یا سیدہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے نباسوں کا وہ صدقہ باٹتے ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی میں پیش پہتا کہیے سبحان اللہ شاہ جی کا پسندیدہ کلام سماعت کیجئے آپ بھی شامل ہو جائے انتظامی کی بھی فرمائش ہے میرا اقدام میرا منگتا میرا علامہ ہے میرا اقدام میرا منگتا میرا غلام آئے میرا اقدام میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تحبہ سے یہ بیان آئے اے خدا کرے تحبہ سے یہ پیام آئے بلا لو پھر مجھے شاہ بہر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کو جانا میں گربا چاہ کسی نہ چاہ ہرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں میں دیکھتا ہی رہو بس تمہارے روزیں کو جناب زہارہ کے سدھ سے میں ایسی شاہ آئے جناب زہارہ کے سدھ سے میں ایسی شاہ آئے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نگی خونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا تیمین ہوں دے دیں جناب زہارہ کے سدھ سے میں ایسی شاہ آئے مل گئی ہے؟ دو دو اشعار اور انقلاموں کے شامل کرتا ہوں پھر زیادہ چاہوں گا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیر راک نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیر راک نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ بوچھاؤ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات پوچھو منگتے خالی ہمے منگتے خالی ہمے میں کیا اور کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ غیر سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے میں تو برا ہوں میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ بوجھوں ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی ہر ابتداز پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی ملند ہے ذاتِ خدا کے بعد آ کے بعد آ کے بعد آ کے بعد دیکھئے رہی نہ میں نے ابھی تک آپ سے ہاتھ اٹھوائیں نہ میں نے بولو اچھل کود کر بولو سبحان اللہ ہوری ہے وہ نظرانے بھی مل رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی ہو رہی ہے ذوق سے سن بھی رہے ہیں اور یہ نا اپنے لوگوں کو جس طرف لے کے جاؤں گے اسی طرف سل پڑیں تو کوشش کریں کہ بزرگوں والے طریقے پر ہی رہے ہیں اور اللہ نبی پاک کا صدقہ پروردگار ہمیں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے جیسا حضور علیہ السلام نے حکم فرمائے جیسا حکم سرکار نے ہمیں کر کے بتایا پروردگار جیسا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار ہماری ہم بے شک گناہ گار ہیں اگلی پچھلی جلطیوں گا پروردگار محب فرمائے پروردگار اخلاص کے ساتھ ازمور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر ابدا سے پہلے ہر انتہاں کے بعد ہاماری پنجاب میں ایک جگہ ہمیں پاککٹی ہیں یہ ہر طرح کا مزاج ہوتا ہے کہ وہهہ کے فاروں adhere بلتے ہوں گے وہ پوچھتے ہوں گے مجھے میپل میں جب لیکی جا رہے تھا تو کہنے لگے اسٹیج میں دو چار لوگوں کے نام لے لیجیے کا تو خدمت اچھی ہو جائی ہے کہنے لگے وہ پھلا چودری صاحب ہیں ان کا نام لے لیجیے کا وہ بڑے سخی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے مزاج میں میں نے بلا ہوئے چھپ کرو سخی صرف حضور ہیں باقی سب فقیر ہیں سب مانگنے والے ہیں ہمارے مزاج میں اور پنجاب والوں کی مزاج میں ناتخانوں میں فرق ہوتا ہے فقیر نے اپنا ان کو بتایا اور یہ الحمدللہ یہ بتا اس لیے نہ ہوتا کہ ہمارے ناتخان جو ہیں وہ جو دنیا رہے جو معبت کرنے والے ہیں ایک اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پولو کرتے ہیں بچے نئی نسل جو ہے ماشاءاللہ ان سے گزاریش ہے کبھی بھی کسی چیز کی نالشنیوں نیچے ہی دل میں آنے دل میں آنے سے پہلے میرا رب آپ کو دے گا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا معاملہ ہو جائے گا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ہر افتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں اعترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد وہ جس کے لیے محفلِ گونر سجی ہے پھر دان سے پری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی وہ ہاشمی ماں کی مدنی جو العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفلِ گونر سچی ہے فردان سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ غاشمی ماں کی مدنی جل عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے موگی ختم رسول ہے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو بولے دنیوں نے یہ نارا تاجدار ختم نبو احمد ہے محمد ہے مقی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مراپی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی مزہ سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی ہے ماشاءاللہ سلامت رہی ہے وہ حاش ممہ کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے نبی ہے امہ وہ ذات کے جو مظہر الولا کا لمعہ ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے وہ ذات اللہ نے اپنے حبیب کو مہمان بنایا اللہ نے اپنے حبیب کو مہمان بنایا اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو مہمان بنایا جہاں کوئی نہیں گیا حضور وہاں گئے جبریل احمی بھی پیچھے رہ گئے ایک مقام آیا صدرت المنتحہ کا پہلا دوسرا دوسرا چھتا چھتا ساتھ ہوا آسمان روس صدرت المنتحہ کا مقام آیا تو جبریل احمی کہنے لگے حضور بس یہ میری بورڈر ہے حضور اس سے آگے تھوڑا بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے گویا یہاں سے آگے کرستا حضور جھاڑ جھاڑ یہاں سے آگے کرستا جبریل رک گئے حضور آگے بڑھے آگے بڑھے محبوب نالین اتار کے آگے بڑھے آواز آئی محبوب نالین پہن کر آجا اللہ اکبر اب یہ میرے آقا کا استقبال شاعر کا خیال دیکھئے یہ چار مصرے کمال کے چار مصرے میرے بڑے پسندیدہ مصرے ہیں یہ تین مصرے آپ کیسے ہی سن لیجئے گا چوتھا مصرہ آپ کو خاموش نہیں رہنے دے گا یہ میری گیرنٹی ہے شاعر نے کہا مزاجِ کبری آئی کا حسی مکتوب آیا ہے مزاجِ کبری آئی کا حسی مکتوب آیا ہے بہت دن بعد فخرِ یوسف کو یاکوب آیا ہے کہا خالق نے خلقت سے سنو یہ پرسرِ صدرہ ہزاروں پھول برساؤں میرا محبوب ہزاروں پھول برساؤں میرا محبوب میرا محبوب آیا ہے وہ ذات کے جو مزہر لاولا کلمہ ہے جو صاحبِ رب رب شبے میں راج ہوا ہے اسرامِ امامت جسے نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے یوں تو عیسیٰ بھی ہے یوں تو عیسیٰ بھی ہے یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یوں سخ بھی ہے پریاسین و مزمل و مدیسر تویتاہا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے بکارا کیا شان ہے اس کی جو امیل کبھی ہے اوہ میرا نبی میرا نبی ہے اوہ میرا نبی میرا نبی ہے سارے سڑاؤں ملکے لگاؤں اوہ نارا علیدہ اوہ پڑنا کسیدہ اگ دیو علیدہ پڑنا کسیدہ اگ دیو علیدہ پڑنا کسیدہ علی مولا علی مولا علی مولا میرا مولا تیرا بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا سوچو تو یار لال سائن کے والد صاحب کو کتنی محبت تھی حضرت عثمان دنی کے نام صاحب اپنے شہزادے کا نام عثمان بکھا لال سائن ہی فرماتا ہے ہے دنیم قلندنم مستم بندہ مرتضی علی حستم پیشوائے تمام رندانم کی سگے گوئے شیر یزدانم مزدانم جھکیاں میں درد پڑھ کے سوالی عزت ملی یہ جگتوں نیرالی پئی لوگ آکھیں ہیں میں کوں قلندر پئی لوگ آکھیں ہیں میں کوں قلندر سگھا مقلب 息 کی الفرس مسئلہ ہا دریم ہا دریم لجپال علی سن قیدائے غمٹال علی سن آسرا حسن حسین دائیں سا دیتے سا دیتے رب تا خاص کرم ہا دریم ہا دریم کوئی کسی کا کوئی کسی کا ہا دریم ہا دریم ہا دریم ہا دریم ہا دریم حق بدست ہا دریم 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 ایک شیر غریب نواز کا بھی ایک شیر حضور چھنچہ بغداد اور دو شیر سرکار غریب نواز کیونکہ اوڑ سے آپ کا اس کی حوالے زیمہ فلے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے بحفل ہے سجائی بڑی تیر سے میران ولیوں کے ایمام میران ولیوں کے ایمام میران ولیوں کے ایمام دے تو پنچتن کی نام ہم نے بحفل ہے سجائی بڑی تیر سے تم جو بناو پات بنے کی دونوں جگہ میں جگہ چرہے کی لج پال کرم اپ کر دو لج پال کرم اپ کر دو لج پال کرم اپ کر دو اگتوں کی جھولیاں بردو بردو تیرا نام خواجہ ہوئی نتی تیرا نام خواجہ ہوئی نتی تو رسول پاک کی عقل ہے تو رسول پاک کی عقل ہے تیرے بائے کا خواجہ نہ کوئی پایا خواجہ تیرے بائے کا خواجہ ہندر کے سارے ولی تیری ہی آیا خواجہ ہوں میرا خواجہ ہتا ہے رسول ہے میرا خواجہ ہتا ہے رسول ہے وہ بہارے جشت کا پھول وہ بہارے گلشن فاطمہ وہ بہارے گلشن فاطمہ چمن ہے علی کا نیال ہے چمن ہے ہی کا نیال ہے میرا بگڑا بہت سواد دو میرا بگڑا بہت میرے خواجہ مجھ کو میرے خواجہ تیری ایک نگاہ ہم کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ جی نگاہ خواجہ جی نگاہ خواجہ جی نگاہ خواجہ جی خواجہ جی خواجہ جی خواجہ جی نگاہ خواجہ مورے خواجہ دل میں سبھا جا خاجہ مور خاجہ دل میں سبھا جا سبھا جا خاجہ ہو کشا تو حلی کا دولا رہا خاجہ مور خاجہ دل میں سبھا جا خاجہ مور خاجہ دل میں سبھا جا سبھا جا بے قسوں کی تبقیر تو نے سواری سواری خاجہ مور خاجہ خاجہ دل میں سبھا جا سبھا جا سبھا جا خاجہ ہو کشا تو حلی کا دولا رہا سبھا جا موسیقی